سزا دے دو عمران خان کو اور کیوں سزا دے دو کیونکہ ان کے لیے یہ جو ریمانڈ میں ہے اس کے لیے پری اریسٹ بیل کے لیے ہمارے لائز کوٹ میں گئے میں تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سنے نہ سنے نہ اور اس کے اوپر سزا دے دی جائے تو القادر میں سزا دینے کے لیے وہ جا رہے ہیں جو ہمارے لائز کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم تین مہینے پھر عمران خان جیل سے باہر نہیں نکلیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میڈم علیمہ ہان میرے ساتھ موجود ہے عمران ہان سے ملاقات کر کے آئی ہیں میڈم یہ بتائیں آج کی آج کی پروسیڈنگ کے حوالے سے اور آٹھ کے جلسے کے حوالے سے ہان صاحب نے کیا پیغان دی لیکن پروسیڈنگ آپ کو پتہ ہے کہ القادر کا کیس چل رہا ہے اور اس کے اندر ہے کچھ نہیں لیکن جو جج ہے وہ اتنا میرے خیال میں کمزور ہیں یا وہ ان کے بے باس ہیں وہ بے باس اس طرح ہیں کہ جب عمران خان ایک اپنے لیے کتابیں بھی جج کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں مجھے کتابیں دے دیں تو وہ ان کے اندر وہ بھی بچارے نہ کتابیں کا بندوز کر سکتے ہیں نہ عمران خان کے بچوں سے بات کروا سکتے ہیں تو جج کیا بچارہ کر رہے ہیں وہ تو بچ ایسی آکے میرے خیال میں وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو انسٹرکشنز لگتا ہے ملی ہوئی ہیں کہ تم نے آپ کو یاد ہوگا اس کیس کے اندر قاضی فائزیسا نے عمران خان کو سزا سنا دی تھی بنال کیس میں اگر آپ کو یاد ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی یہ آپ کوئی کوٹ کے اندر ایک کیس چل رہا اس کے اندر آپ دوسرے کیس کی بات نہیں کر سکتے اور یہ قاضی فائزیسا نے اپنے حصول توڑے اور انہوں نے یہ انشور کیا کہ اس جج تک پیغام پہنچ جائے کہ یہ چوری کے پیسے کیا انہوں نے کہا تھا ون نائنٹی اور ایک سو نوے ملین کے تو بیسکلی اس بچارے جج نے کیا کرنا ہے اس کو تو انسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ جل سے جل سزا دے دو عمران خان کو اور کیوں سزا دے دو کیونکہ ان کے لیے یہ جو ریمانڈ میں ہے اس کے لیے پری اریسٹ بیل کے لیے ہمارے لائز کوٹ میں گئے میں تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سنے نہ سنے نہ اور اس کے اوپر سزا دے دی جائے تو جو القادر میں سزا دینے کے لیے وہ جا رہے ہیں جو ہمارے لائز کے مطابق اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم تین مہینے پھر عمران خان جیل سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ جب آپ اس کو اپیل کریں گے کیس میں تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ سیٹیں گے اور نہیں تو کوئی اور تیار کر لیں گے کیس اس لیے ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر یہ صرف عمران خان کو چھو امران خان کہتا ہے میری نہ فکر کریں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا میری لیے نکلے وہ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہم ان کے لیے نکلیں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنی آہ فیوچر کے لیے آپ نے نکلنا ہے کس کے لیے نکلنا ہے آپ اپنے مستقبل کے لیے نکلیں کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ظلم کریں گے اگر یہ آزادی ہو گئی ہے ان کو کہ جس کو مرضی پیر کے نیچے رون دیں تو آگے کیا فیوچر ہے آپ نکلیں آٹھ سبتمبر کو یہ ابتداء انشاءاللہ ایک وہ اس مومنٹ کی ہو گئی ہے جو کہ میں کہوں گی کہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ جو آٹھ سبتمبر کو مومنٹ ہوئی ہے آٹھ کو جلسہ ہر صورت ہوگا کیونکہ ورکرس نے پہلے دو دفعہ برے ڈیسارٹ ہوئے آہ برے ان کے کنسرنس سے لیکن اس صفحہ امران خان کا پیغام ہے کہ جلسہ ہوگا جی کیونکہ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم جیل سے آہ باہر آئے تھے تو امران خان نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا اب اگر میرا نام لے کے کوئی کہے گا کہ امران خان نے جلسہ ملتوی کر دیا ہے یا منصور کر دیا ہے آپ نے یہ بات نہیں ماننے اور آپ نے آٹھ سبتمبر کو یہاں ضرور پہنچنا ہے جو رکاوٹیں ہوں آپ نے وہ ختم کر کے پہنچنا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں جو ظلم ہو رہے جو قید میں ہیں ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے لیکن ہم بھی تو متاثر خاندان ہیں نا جیسے باقی کتنے ہزار متاثر خاندان ہیں جب کوئی بات کرتا ہے کہ جی آپ سیاست کرنے لگے ہیں دیکھیں ہم سب کو اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا ہے سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے عوضہ یا ٹکٹ نہ ہمیں عوضہ چاہیے نہ ہمیں ٹکٹ چاہیے لیکن ہم اپنے ہم متاثر خاندان بھی ہیں اور ہم اپنے بھائی کے لیے بھی کھڑے اور اپنے ملک کے لیے بھی کھڑے اور ہمارا کوئی حق یہ تو نہیں لے سکتا ہمارے سے اس لئے میں ان کو کہتی ہوں جو فکر کرتا ہے جب ہم یہ بات کریں کہ سیاسی بات اگر کر دی تو ہم میں کہہ رہی ہوں آپ گھبرائیں نا آٹھ کو آپ دلسلے میں پہنچیں گے فیلکل عمران خان نے کہا تھا میری فیملی آئے اور اس کے اندر حصہ لے ہم متاثر خاندان بھی ہیں ہمارا بھائی بھی ہے جیل کے اندر اور ہم بھی اور باقی سارے بھی اپنا ڈر اور خوف ختم کر کے دیکھیں کب تک ڈریں گے ہم اب ہمیں نکلنا ہوگا اچھا انشاءال دیکھیں وہ جیل میں ہے میری بات سنیں جیل میں ہے آپ کو پتہ ہے جیل کے اندر لوگوں کو یہ تنگی کرتے ہیں آج ہم آپ کھڑے تھے بس میں بس یہ شکر کرتی ہوں میرے سر پہ نہیں گر گئی لیکن چمگادر آگی یہاں میرے پاؤں میں گر گئی ادھر ایک اور چمگادر گر گیا وہ جیل کا تو یہی حال ہے نا میرے بس میں شکر کر رہی ہے میرے سر پہ نہیں گری تھی یہاں چمگادر چھت پیسے گر گئی تو یہ چیز ہے تو جیل کے اندر اب تو وہ انتظامیہ کا کام ہے اپنے جیل کا خیال رکھے یہ زیادہ تر آپ سے گھبراتے کیوں ہیں آپ ہی ایسے شوشہ چھوڑ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر کریمہ خان آرہی ہے پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے کے لیے کہیں آرہی ہیں سیاست میں آرہی ہیں جس چیز اپنے خوف کو ہے کون گھبر آرہا ہے جتنے بھی جو باقی پارٹی ہیں پارٹی ہیں نون لی گئے یا بیو پارٹی ہے یا اچھا دیکھیں میری بات سنیں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے ہم کریں پرانے زمانے کی سیاست یہ انقلابی سیاست نہیں جو عمران خان چاہ رہے عمران خان چاہ رہے ہماری اگلی نسل آئے ابھی میں ان بچوں کو بتا کے چکی ہوں کہ آپ لوگوں کو شرم آنے چاہیے بڑے بڑے وقت میں ہم لوگوں سے کام کروا رہے ہوں آپ سارے خود نکلو اپنے لیے آپ میں کہہ جاؤ آپ نہیں خود نکلو اس بڑھاپے میں ہم لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہو آپ سامنے کھڑو ہمیں پیچھے ہونا چاہیے آپ کو ہمارے سامنے کھڑے ہونا چاہیے ہمیں پیچھے ہونا چاہیے تو یہ جو سیاست ہے نا یہ کوئی یہ میں کہہ رہی ہوں پرانا زمان ہے یہ اب نئے زمان ہے انقلاب باقی امریکہ میں چلے جائیں کسی اور ملک میں چلے جائیں لوگ اپنے ملک کی خدمت بڑے طریقے سے کرتے ہیں سیاست تب آپ کو ضرورت پڑتی ہے کئیوں کو شوق ہوتا ہے لیکن اگر ہمیں نہیں کرنی ہے تو میں کتنی دفعہ بتاؤں گے کہ ہمارے سے پوچھ لو کہ ہم نہیں کبھی کرنا ہی نہیں چاہتے یہ ساتھ لاست یہ بتا دیں اڈیالا جیل کے سپریڈنٹ کو چینج کیا گیا سپریڈنٹ کو اٹھایا گیا عملے کو چینج کیا گیا میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں آج امران خان کافی محضوظ بھی ہو رہے تھے اس بات سے کہ اکرم کو غائب کیا ان کی فیملی کوٹ پہنچ گئی ان کا پوچھنے کے لیے کدھر گیا ہے تو سی وہ سی پیو تھا سی پیو نے آکے بتایا کہ اکرم کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا ہے آج جیل کا حال دیکھنا تھا ویسے آپ کو میں یہ بتا دوں اگر آپ جیل میں جائیں امران خان صاحب کہہ رہے تھے اور خوب اس پہ حج رہے تھے کھیکا لگا ہے کہتے ہیں میں پولیس والے سے بات کرتا ہوں پولیس والا مجھے دیکھے دور بھاگ جاتا ہے کیونکہ میں کہے میں اب سب نے اب یہ جو بندہ ہے کیا نام بتایا تھا اس کا تاہر شاہ اب اتنی بتمیزی خان صاحب سے کر رہا تھا تاکہ اس کے نمبر بنیں گے اوپر جو کیمرے لگے میں وہ دیکھیں گے اس کو ترقی کوئی مل رہی ہوگی کسی نے اس کو کوئی پرومیس کیا ہوگا نا کہ اچھی بتمیزی کرو گے خان امران خان سے تو کوئی ترقی ملے گی آج کل اسی طرح لوگوں کو چلا رہے ہیں نا تو گھٹیا لوگ یہی حرکت کریں گے پھر اوپر سے باقی سارے ڈر رہے ہوں گے کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ جا کے کہیں گے کسی لڑکی کے ساتھ بھاگیا نوٹس بھی لگ گیا ابھی یہ جو ان کا گھرس کے باہر نوٹس لگ گیا دو دن میں گھر حالی کرنے کا اکرم صاحب کے گھر میں نوٹس لگ گیا سو کیا وجہ سارا عملہ چاہیے بتا دیا کہ وہ لڑکی کے ساتھ بھاگیا بچا رہے ہیں اکرم تو فارغ ہو گیا اب اگلوں کی باری ہے یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب واحد آدمی ہیں کہ ان کو جو انہا جب وہ کہیں کہ میں نے آرٹیکل چھپوانا ہے تو اندر سے بھی آرٹیکل چھپ جاتے ہیں آپ کہتی ہیں وہ پولیس والے ہم سے ڈر کے بھاگتے ہیں پھر یہ کیسے ہو جاتا اتنا مضبوط شخص مطلب اچھا میری بات سنیں کافی لوگ وہ اندر جاتے ہیں نا لوئرز آپ کو پتا ہے آج ہم کتنے گھنٹے تھے آج ہم چار پانچ پانچ چھ گھنٹے اب چھ گھنٹے میں امران کھان یہ کہتے اس کو کتنا ٹائم لگتے آرٹیکل ڈکٹیٹ کرنے میں ہو جاتے ہیں ہمیں ہمیں جو پیغام بھیجتے ہیں ہم کیسے آ کے آپ کو بتا رہے ہیں ہم ہم یاد کرتے ہیں سوچتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خان صاحب کا پیغام جتنا بھی ایکیورٹلی پچھا سکیں پچھائیں چار ہی سوال چار باتیں اپنی ایٹ کرتے ہیں یہ خان صاحب نے نہیں کہا تھا میرے ساتھ بتتمیزی ہوئی یہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تکلیف ہوئی تھی وہ تو اتنی